اسلام ایک وظائف و عملیات چینل کے تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سفر ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے چاہے وہ سفر اندرون ملک ہو یا بیرون ملک آپ اپنے ملک میں کہیں جا رہے ہیں کسی کام سے بھومنے کے لیے سیر و سیاد کے لیے یا کسی اور غلط سے تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے یا اسی طرح اگر باہر ممالک جا رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں تو بھی سفر تو کرنا ہے اور سفر کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو ضروری کام سے کہیں دور جانا پڑتا ہے دل نہیں کر رہا ہوتا سفر کرنے کو گبراد ہوتی ہے یا کئی مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اگر آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا اصل تو جو سفر ہے وہ ہے آخرت کا سفر اللہ تبارک و تعالی میرا آپ سب کا سفر آخرت آسان فرما دے اور آخرت کی جتنے بھی منازل ہیں وہ سب بھی سب آسان فرمائے قبر کی منزل حشر کی منزل حساب کتاب کی تمام منازل اللہ پر آسانی فرما دے اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمائے محترم ناظرین وظیفہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارشی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامی وظائف و عملیات کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور پسند آتی ہے تو اسے ضرور بہ ضرور آگے سواب کی نیت سے شیئر کر دیں تو عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جہاں کبھی سفر کرنا ہے سفر سے پہلے دروشریف پڑھ کر گیارہ مرتبہ سورة القرآش پڑھ لیں سورة القرآش تیسوہ سپارہ ہے تیسوہ سپارہ میں سورة القرآش یہ آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے اس صورت مبارکہ کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے پھر دروشریف پڑھ لیں انشاءاللہ لزیز آپ کا جتنا مرضی لمبا سفر ہو اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کے لئے آسان فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں فرمائیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ بتایا ہوا وظیفہ پسند آیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر دے اللہ حافظ